ہم پچپن مہینے میں سب سے ٹاپ لیول پر پہنچ چکے ہیں عام آدمی کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ڈیزل پیٹرول کے دام آسمان چھو رہے ہیں ڈائنمک پرائس سسٹم آنے کے بعد کچھ دن تک ریٹ کم ہوئے لیکن اس کے بعد پھر حال جس کی تز بنے ہوئے ہیں اب سوال یہ کی کچھا تیل سستہ تو پیٹرول مہنگا کیوں کب لگے گی بڑے ہوئے دام پر لگام اور آخر یہ مہنگا ہو کے کیسے آپ کی گاڑی تک پہنچتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ارتشاستری گوکل پٹوہ جی گوکل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دینک بھاسکر ڈاٹ کم میں سوال یہی ہے کہ آخر اتنے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کچھا تیل سستہ ہے لیکن پھر بھی مہنگا مل رہا ہے پیٹرول دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم پانچ سال پرانی ریٹوں میں تلنا کریں تو کروڈ آئل کی ریٹ ابھی کم ہے پر اگر ڈالر کی ریٹ ہم بات کریں تو پانچ سال میں ہائیسٹ ریٹ پر ڈالر ہے اگر روپے کے مقابلے دیکھیں تو روپیہ کافی سستہ ہوا ہے ڈالر کی ریٹ بڑی ہے تو کلکلیٹیو ریٹ ہم دیکھیں تو ہم پیٹرول کی پرائز لگ بھگ وہیں پاتے ہیں جو لگ بھگ پانچ سال پہلے تھی آج وہیں پر باپس آگئی ہے جو پانچ سال پہلے پرائز تھے اور اس کا انتراشتری کارن ہو سکتا ہے سیریہ بھی ایک بڑا کارن ہے اور کچھ مسلم کنٹریز میں جو آتنکواد ہے وہ ایک اس کے پیچھے بڑا کارن ہے دوسرا کوریا اور باقی کچھ کنٹریز میں جو پرمانو ہتیاروں کی بات ہو رہی ہے اس کے کارن انتراشتری اس طرح پر کروڈ آئیل کی ریٹ بڑی ہے اور کروڈ آئیل کی ریٹ کے کارن بھارت میں پیٹرولیوم پروڈکٹ لگ بھگ لگ بھگ سب ہی مہنگے ہوئے ہیں پر پیٹرول اور ڈیجل کے علاوہ باقی ہم پروڈکٹ کو دیکھیں اگر گیس کی بات کریں تو ہم پانچ سال سے پہلے سے سستہ پاتے ہیں یہ ایک کارن ہے پر دوسرا کارن اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ نے جو اس کو جی ایسٹی کے دائرے سے باہر رکھائے اور اس پر اسٹیٹس کو الگ الگ ریٹ لگانے کی سویکرتی دی ہے جبکہ جی ایسٹی آنے کے بعد باقی اور ساری چیزوں پر پیٹرولیوم پروڈکٹ کے علاوہ پورے دیش میں سمان ریٹ ہے اور پیٹرولیوم پروڈکٹ ہی ایسے پروڈکٹ ہے جہاں ہر اسٹیٹ بلکہ ہر اسٹیٹ ہی نہیں اگر ہم دیکھیں تو ہر شہر میں ریٹ الگ الگ ہے تو یہ جی ایسٹی کی ریٹ کے دائرے میں اسے نہ لینا بھی ایک بڑا کارن ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایکسائز ڈیوٹی اور اسٹیٹ کے جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ بھی ہائیسٹ ریٹس ہیں ان کے کارن بھی پرائز ہائی ہے اور جو بینیفٹ آم بھوکتہ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے بینیفٹ کون کون سے بینیفٹ مطلب کم ریٹ ہو کے پیٹرولیوم پروڈکٹ اگر ہم دیکھیں کروڈ آئیل پانچ سال پہلے کے مقابلے سستہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں گورنمنٹ کا فلیور ہے کہ ڈالر کی ریٹ بھی کیوں ہائک ہو رہی ہے پیٹرولیوم پروڈکٹ کی کروڈ آئیل کی ریٹ بڑھنا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو پر کہیں نہ کہیں بطیعے پرابندن میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہے کہ ڈالر کی ریٹ جو پچھلے پانچ سال میں ڈاؤن گئی تھی اچانک کروڈ آئیل کے ساتھ میں وہ بھی بڑھنے لگی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں پرابلم ہے چونکہ دونوں چیزوں کی ریٹ ایک ساتھ بڑی ہے کروڈ آئیل بھی مہنگا ہوا روپے ہم انتراشتری اسطر پر دیکھیں تو اور ڈالر بھی روپے کے مقابلے مہنگا ہوا ہے یہ دوہری مار دیش پر پڑی ہے اور پھر دیش کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہائیسٹ ریٹ ہیں ان میں کوئی کمی نہ کی گئی یہ عام اوبھوکتہ پر یہ مار پڑ رہی ہے گوکل پٹو جی آپ نے سیریہ کا ذکر کیا اگر وہاں پر تناؤں بڑھا تو کیا نبی روپے ہو سکتا ہے پیٹرون دیکھیں اگر سیریہ میں تناؤں بڑھتا ہے اور سیریہ ہی نہیں ایسی ابھی کئی جگہ پریشانیاں ہیں کوریا کو بھی آپ کم ناکے چلیں باقی اور کنٹریز میں بھی جہاں آتنکواد کی بات ہو رہی ہے خاص طور سے یورپین کنٹریز میں لگاتار کوئی نہ کوئی آتنکوادی بھٹنا ہے ہوتی ہیں یہ تیسرا ایک اور بڑا کارن بھی ہو سکتا ہے کہ عرب کنٹریز نے پیٹو ایک روڈ آئل کا سٹاک اور اتپادن کم کرنے کا کارن بھی ریٹ بڑی ہیں یہ تین جو کارن ہیں ان کے کارن بھوشے میں ریٹ بڑھ سکتی ہیں اور اس کا اثر آم اوبھوکتہ پر پڑھنے کی سمبھاو نہ ہے پر اگر میں اسے راجنیتک درستی سے دیکھوں تو یہ جو برش ہے وہ لگ بگ لگ بگ ایک ورش پورا چناب کے موڈ میں تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ چناب کا ورش ہونے کے کارن ایک سامانی سے افدار نہ ہے کہ آم آدمی کو اس کا بینیفٹ پہنچاتی ہے اور لوگوں پر کسی بھی طرح کی مہنگائی کا اثر نہ ہو اس کا پورا پورا پیاس رکھتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس میں اس کے لیے سیدھا 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 سا سادھنے کہ اس کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جا سکتا ہے اگر جی ایسٹی کے دائرے میں لائے تو یہ ریٹ نبی روپے تک نہیں پہنچے گی آج یہاں ہے وہاں سے کم پہنچ جائے گی اور یا جی ایسٹی کے دائرے میں نہ لاکے چونکہ سٹیٹس کا بیرود ہو سکتا ہے تو سینٹرل اپنی جو ایکسائز جوٹی ہے اس کو کم کر کے بھی اس میں رہت دے سکتی ہے گوکل پٹوہ جی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹانسپرینس کی ضرورت ہے ایک پالیسی ہونا چاہیے ہر چیز اگر آپ جی ایسٹی پر تھوپ دیں گے یہ تو تھوپ نہیں ہوگا نہیں دیکھئے ٹانسپرینسی اگر ہم پہلے کے مقابلے دیکھیں گورننس کی بات میں گورننس کی بات کر رہا ہوں اگر ہم ٹانسپرینس کی بات کریں تو یہ ٹانسپرینسی ہی کا کارن ہے کہ ڈیلی اس میں ریٹ کم یا زیادہ ہو رہی ہے اور وہ انتر راستری مولیوں پر آدھاریت ہے پہلے عام جنتہ کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے یا کیوں کم ہو رہی ہے اور اگر آپ تلنا کریں تو کسی بھی انڈیان چار اوائل کمپنیز ہیں انڈیان اوائل بھارت پیٹرولیم یا جو بھی انڈیان تو یہ چاروں کمپنیاں لگ بگ لگ بگ ستر سال میں سے میکسیمم ٹائم لاؤس میں رہی ہیں یہ پہلا سمجھ ہے جبکہ چاروں کمپنیاں بینیفٹ میں ہیں ایک بات دوسری بات اگر میں کلکولیشن کی بات کروں تو میں کیوال دوہزار چار کی بات کر رہا ہوں دوہزار چار میں ایک سو آٹھ ڈالر میں کروڈ آئل تھا پر اس وقت ڈالر کی ریٹ اکتیس تھی اکتیس روپے میں ایک ڈالر ملتا تھا اور پہتیس روپے کے آس پاس پیٹرول کی پرائز تھی ایک سو آٹھ ڈالر میں دوہزار تیرہ چوہدہ میں بھی پنچانوے سے ایک سو دو ڈالر کے بیچ میں ریٹ رہی کروڈ آئل کی ایک بریل کی پر تب اگر ممبئی میں ہم ریٹ دیکھیں تو تیرہ سی روپے کچھ پیسے تک پہنچ گیا تھا پیٹرول تو کروڈ آئل کی ریٹ دس سال بعد بھی لگوگ وہی تھی پر لگوگ دھائی گنا پیٹرول کی پرائز بڑ گئی تھی پر اس کے پیچھے لوجک تھا کہ تب ڈالر کی پرائز اکتیس روپے تھی اور اس دوہزار چوہدہ میں جا کے بابن تریبن روپے کری ہو گئی تھی تو اس کارنڈ بھی وہ ریٹ بڑی پر ہم اگر کروڈ آئل کی ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ریٹ بہت زیادہ تھی دھائی گنا ریٹ مائنے رکھتی ہے آج کروڈ آئل کی ریٹ دوہزار تیرہ سے کم ہے پر ڈالر کی پرائز اس سے زیادہ ہے اگر ہم دوہزار تیرہ کے پر بیرل کی ریٹ آج کلکلیٹ کریں تو ہم لگ بھگ روپے میں وہی پاتے ہیں ڈالر سے ہم تلنا کرتے ہیں تو کم ہے پر اگر روپے سے تلنا کرتے ہیں پر بیرل ریٹ تو لگ بھگ لگ بھگ وہی ہے جو دوہزار تیرہ چودہ کے درمیان تھے اور پیٹرول کی پروڈکٹ سیل پرائز بھی ہم لگ بھگ لگ بھگ وہی پا رہے ہیں ایک آدر روپے آٹھانے پچاس پیسے پچیس پیسے کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے پر تقریباً میں وہی پا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں یہ ٹرانسپرینسی ہے اور ٹرانسپرینسی کے کارن اتنا کنٹرول ہوا ہے اگر یہ ڈیفرنس نہ ہوتا تو شاید آج پیٹرول کی پرائز اور زیادہ بھی ہو سکتی تھے بھارت نیپال بھٹان کئی دشوں کو پیٹرول بیشتا ہے لیکن وہاں کیمت ایک ہمیں یہاں زیادہ ہے یہ ڈیفرنس دوسرے اسٹیس کی بھی بات کریں مدی پردیش گجرات یوپی سب میں الگ الگ ریٹ میلے ہیں ہاں میں نے سٹارٹنگ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس میں جی ایس ٹی کی جگہ جو ٹیکس لگانے کے پروبیزن کیے ہیں اسٹیٹ پر چھوڑ دیا ہیں تو مدی پردیش مہراشت جیسے پرانت یہاں پر اس پر ٹیکس کی ریٹ جادہ ہے اگر ہم اترانچل ہیمچل ہریانہ کائی بار اس بات کو اٹھایا ہے جب بھی بجٹ آتا تھا کہ ہم ایسا ہمارا اسٹیٹ ہے مدی پردیش یہاں لگبک چار پانچ پرانتوں کی سیمائیں لگتی ہیں کوئی بھی ٹرک والا اگر یوپی سے چلتا ہے وہاں چار روپے لیٹر کم ہے یا راجستان میں پانچ روپے لیٹر کم ہے تو وہ دھولپور سے فل ٹینک کراتا ہے اور نکل کے گجرات نکل جاتا ہے وہ گجرات میں جا کے ڈیجل ڈالواتا ہے تو اس سے اسٹیٹ کا بڑا لاؤس ہے جتنا ڈیجل یا پیٹرول پر اسٹیٹ گورنمنٹ کو ٹیکس ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا اتنا فیلنگ انے پرانتوں میں ہوتی ہے اگر مدی پردیش کم سے کم آس پاس کے پرانتوں کے مقابلے یا ایک آدھ روپے زیادہ تک بھی رکھے گا تو پھر یہ کوئی دھیان نہیں رکھے گا اور یہاں بھی اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے تو یہ جو ڈیفرینس ہے وہ ڈیفرینس کیول ایک کارن سے ہے کہ ابھی اس کو جی ایسٹی کے دائرے میں گورنمنٹ نہیں لا پائیے سولہ جن سے ڈائنمک پرائس سسٹم لاغو ہو چکا ہے کچھ دن تک ریڈ گھٹے لیکن پھر جس کے تذبنے ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا دیکھئے اس سے نہ کسی کو فائدہ ہوا اور نہ کسی کو ہانی ہوئی اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ ڈیلی کا جو لاؤس ہے یا بینیفٹ ہے جس کے پاس سٹاک ہوتا ہے اس کو ملتا ہے یعنی پیٹرولیوم پروڈکٹ کا ڈیلر ہے پیٹرول پمپ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ان کے پاس جو سٹاک ہے اگر ریٹ بڑھتی ہے تو ان کو بینیفٹ ہو جاتا ہے ان کے سٹاک پر اگر ان کے پاس سٹاک ہے اور ریٹ کم ہو جاتی تو ان کو لاؤس ہو جاتا ہے پر جو کنجیومر ہے اسے تو جس دن جانا ہے جب جانا ہے وہ ریٹ ملتی ہے تو ان کو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا پر جب سے ریٹ بڑھنا شروع ہوا ہے جو ڈیلرز ہیں پیٹرولیوم پروڈکٹ کے ان کو لاؤس ملنا شروع ہو گیا نہیں تو اس کے پہلے ان کو لاؤس ہو رہا تھا اور ڈائنیمک پرائیس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت فرق پڑا ہے پر ایک چیز کو میں ضرور دیکھتا ہوں کہ اس کا دروپیو کی سمبھاونایں بہت ہیں کبھی جب ریٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو ڈیلر ڈاؤن ریٹ سیٹل نہیں کرتا ہے پر بڑھتی ہے تو وہ رات کو بارہ بجے سے پہلے ہی اس کو سٹارٹ کر دیتا ہے تو کنجیومر کو تو ہر علت میں لاؤس ہوتا ہے اور بینیفٹ میں جب بھی دیکھیں تو اپر ہنڈی جس کا ہوتا ہے وہ ڈیلر ہو چاہے کمپنی ہو انہی کا ہمیں سا بینیفٹ ہوتا ہے تو یہ تو ایک صدہانت ہے کہ ایک کہاں بات ہے ہمارا کہ چھوری خربوجے پر گرے یا خربوجہ چھوری پر کٹنا آنت تا ہے خربوجے کہی ہو تو کنجیومر کو ہی لاؤس ہوتا ہے میں اس میں کہیں بھی کنجیومر کا بینیفٹ تو نہیں دیکھتا ہوں بلکل تو پچپن مہینے کے ٹاپ لیبل پر پہنچ چکے ہیں پیٹرول کے دام اور جنتا کو ہی نقصان ہو رہا ہے گوکل جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا تو نیوز روم لائیب میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نمسکر